اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو سلطان الپرسلان کے موت کے بارے بھی بتانے والا ہوں سلطان الپرسلان ایک غزم الشان سلجو کی سلطان تھے وہ بہت بہادر تھے وہ جب میدان جنگ میں جاتے تو دشمن کو للکار تھے یا کیا کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے ایک دبا اس نے دشمن کے خلاف جنگ کی جنگ میں کامیابی حاصل کی جنگ کے بعد دشمنوں کا سربارہ یعنی کمانڈر اس کے سامنے پیش کیا گیا کمانڈر نے سلطان الپرسلان کے شان میں گستہانہ الفاظ بول لیے سلطان الپرسلان کو غصہ بیا انہوں نے اپنا تھیرہ اور کمان اٹھا لیا اور دشمن کو نشانہ بنایا لیکن تھیر دشمن کو نہ لگا سلطان الپرسلان کو اور غصہ بیا کیونکہ وہ بہت اچھا تھیر انداز تھا اس سے کبھی اپنا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا اس لئے انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور دشمن کی طرف روانہ ہو گئے سلطان الپرسلان ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ بڑا لباس پہنا کرتا تھا سلطان الپرسلان کی پاوہ اپنے لباس پر پڑ گئی اور یوں اس دشمن کے سامنے ہی گر گیا دشمن نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوبیا جگہ سے چاکو نکال لیا اور سلطان الپرسلان کے دن میں پیوز کر دیا اور یوں سلطان الپرسلان شہید ہو گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق دلتا ہے کہ ہمیں اپنے اس سے کوئی خوبیا رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا بہت سے مشکلات کا سبق دلتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں السلام